بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو آئیے چلتے ہیں اپنے اس ویڈیو کی جانب اللہ تعالیٰ نے مالک الموت سے پوچھا تجھ کو کسی بندے کی روح کفز کرتے کبھی رحم آیا بھی یا نہیں تو مالک الموت نے عرص کیا اللہ رب العزت مجھ کو دو انسانوں کی جان نکالتے وقت مہت دکھ ہوا تھا اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ہرگز ان کی جان نہ نکالتا انشاد ہوا بتاؤ وہ دو لوگ کون تھے عرص کیا ایک تو وہ بچہ تھا جو نیا پیدا ہوا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ جہاز کی ٹوٹے ہوئے تختے پر بے سرو سوانی کی حالت میں پہرے بیکرہ میں تیرتا جا رہا تھا اس وقت اس بچے کا واحد سہارا تمام کائنات میں اس کی ماں تھی تو مجھے حکم ہوا کہ اس کی ماں کی روح کبز کر لے اس وقت مجھے اس بچے پر بے حد رحم آیا تھا کیونکہ اس بچے کا اس کی ماں کے سوا کوئی دوسرا خبر گر نہ تھا اور بھوکا پیاسا بچہ اپنی ماں کے دودھ کے لیے ترس رہا تھا اور دوسرا ایک بادشاہ تھا جس نے ایک شہر کمالِ عارضوں سے ایسا بنوایا تھا کہ ویسا شہر دنیا میں کہی نہیں تھا جب وہ شہر تیار ہو گیا اور بادشاہ اپنے شہر کو دیکھنے پہنچا تو جس وقت ایک قدم اس کا شہر کے دروازے میں تھا تو مجھے حکم ہوا کہ اس کی جان قبض کر لے اس وقت بھی مجھے بہت رونہ آیا تھا کہ وہ بادشاہ کیا کچھ حسرتیں اپنے دل میں لے گیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرائیل تمہیں ایک ہی شخص پر دو بار رحم آیا ہے کیونکہ یہ بادشاہ وہی بچہ شداد تھا جس کو ہم نے بغیر ماں باپ کے بینہ کسی سہارے کے سمندر کی تیز و تند لہروں اور تفان میں محفوظ رکھا اور اس کو حشمت و سروت کی بلندیوں پر پہنچایا اور جب یہ اس مرتبے کو پہنچا تو ہماری تابع داری سے مو موڑا اور تکبر کرنے لگا اور آخر کار اپنی سزا کو پہنچا اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے انہوں کو معاف فرمائے الہی آمین رازجین امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا تو مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں اپنی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ